ملکت کررم نے بنی آدم کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا کیا ہے وہ بندر کی اولاد نہیں ہے محترم شخصیت ہے عادیس میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا ہے پھر اپنی روز کے اندر بھوکی ہے سورة دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لَقَقْ غَرَقْنَ الْإِنسَانُ فِيَاسَنِ تَقْفِیم کہ اپنے انسان کو بہتنی ساتھ پر پیدا کیا ہے خوبصورت بنایا ہے اسکلٹ پیدا کیا ہے باسالائیت بنایا ہے دنیا کو پروسنے کا طریقہ ہونر اسے دیا ہے کہا ہے کہ ہم نے خریفہ بنایا ہے اس کو حریفہ کس کو کہتا ہے؟ نائب کو کہتا ہے ٹپٹی کو کہتا ہے خدا نے اپنا ٹپٹی بنایا ہے انسان کو کہ دنیا کو پروسنے کا حق تمہیں ملتا ہے اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تطیبہ کے ذکر جمیل کہ حوالے سے ہمیں یہاں جمع ہونے کئی موقع فراہم کیا ہے ہم اس حسطی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنے سینوں کو منور اور اپنے خیالات کو پاکیزگی کا حصول پیش نظر ہے جس کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات اکشارت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کے شہرے کو خود بلندی عطا کی ہے اور جس کی کردار کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ سنت فرام کی ہے کہ اِنَّكَ اللَّا عَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيم کہ آپ کو اخلاقِ عالیہ کے مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے پرانے مجید نے اپنے مزول کے زمانے میں خاص طور پر یہود کا جو مزاد بن گیا تھا کہ رسول اللہ تعالیٰ کی رسالت کو قبول نہیں کرنا ان کے اس مزاد پر سخت الفاظ میں تنقید کی اور نہ سیف یہ کہ تنقید کی ہے بلکہ اسی مزاد اور اسی عنات و دشمانی کے نتیجے میں ان کے گمراہ ہونے کی وجہ بدلائی محترم سامئی ہم جانتے ہیں کہ ربی ربول کے مہینے میں عام طور سے عبت مسلمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حوالے سے بہت سارے پروگرامز کو ناکید کیے جاتے ہیں مختلف نویت کے ہوتے ہیں مختلف سطح پر پروگرامز کا ہی نگاہت ہوتا ہے ویدت اسلامی ہند ملکیر تنظیم ہے جو اسلام کی فروغ تبلیغ اشار اور اس کے مطابق قرآن تیز کی تعلیم کے مطابق تربیت اور اصلاح کا قابل جام دیتی ہے اس موقع سے مرکزی سطح پر ملکیر ایک مہم کا انعقاد کیا گیا اس کا مرکزی موضوع تقریب انسانیت ہے سٹھ پر ملکیر اس کی طرح کی طرح ریگرام ملکیرام سٹھ پر ملکیر طرح ریگرام سٹھ پیروہ موسیقی